ابھی آپ کو بتائیں جے آئیٹی کے بارے میں لمبی لمبی پیشیاں کئی کئی گھنٹوں تک تفتیش کس نے کیا کہا کیا بتایا جے آئیٹی کل سپریم کورٹ میں سب کچھ بتا دے گی اور جے آئیٹی کے اجلاس کی اپڈیٹس بھی آپ کو پہنچائیں گے ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کل ایک بڑا دن ہے بڑی بڑی پیشیاں ہوئیں لمبے لمبے سیشنز ہوئے اور کس نے کیا کہا کس نے کیا بتایا کل جے آئیٹی حتمی ریپورٹ اپنی سپریم کورٹ میں پیش کرے گی اسی پر مزید بات کرنے کی اپنے نمائن ڈیر نورو لامین سے نورو لامین آج بھی جے آئیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کب شروع ہوگا اجلاس جی بلکل جیوڈیشنل اکیڈمی میں جے آئیٹی کا اجلاس گیارہ بڑے کے قریب شروع ہوتا اور اس وقت پہ جاری ہے اجلاس کی صدارت جو ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئیے واجد زیاہ کر رہے ہیں اور اب تک جتنی بھی عام پیشیاں جہاں پر ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان جہاں پر پیش ہوئے تھے شہباز شریف جہاں پر پیش ہوئے ہیں ان سمیت جتنے بھی لوگ جہاں پر پیش ہوئے ہیں تمام سے جو بیانات کلم بند کروائے گئے ان سے کیے گئے ہیں ان تمام کا جائزہ لیا جارے ہیں اپنی حتمی ریپورٹ جو ہے جی ایٹی اس کو فائنل کر رہی ہے کیونکہ کل ایک بڑا دن ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں واجد زیاہ ریپورٹ جمع کروائیں گے ایک بندے کے قریب آج کسی بھی شخصیت کو سمند جاری نہیں کیے گئے آج چھٹی کا روز ہے لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پر جی ایٹی کا جلاس جاری ہے جب سے جی ایٹی نے کام شروع کیا ہے سوائے ایٹی کے روز کے جی ایٹی نے بلکو ریگلرلی کام کیا ہے اور کسی بھی روز چھٹی نہیں کی بلاخر آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایٹی کا آج شاید آخری جلاس ہو اور کیونکہ کل ایک بندے کے قریب جو ہے جو جی ایٹی اپنی فائنل ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گی اور آج پوری کوشش کی جائے گی کہ جو ریپورٹ ہے اس کو حتمی شکل دی جا سکے جی ٹھیک نورو لمینہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا تو آپ کو بتائیں سب سے بڑا کیس ہے سب سے بڑی پیشیاں اور اب انتظار کی گھڑیاں قتم ہونے لگی ہیں وزیر آزم میاں محمد نواز شریف وزیر آلہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اور وزیر آزم کے دونوں صاحبزادے اور مریم نواز بھی جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئی لمبی لمبی پیشیاں ہوئی لمبے لمبے سیشن ہوئے کئی کئی گھنٹے تک تفتیش ہوئی اور اس تفتیش میں کیا بتایا گیا کیا کہا گیا یہ سب کچھ کل سپریم کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا حتمی ریپورٹ کو شکل دے دی جائے گی اور یہ ریپورٹ کل سپریم کورٹ میں پیش ہوگی جس کے بعد پاکستان کی سیاست کس کرمت بیٹھے گی اس کا پتا چلے گا جی ایٹی اپنی ریپورٹ کل سپریم کورٹ میں جمع کرے گی اور جی ایٹی اپنی تحقیقاتی ریپورٹ کو حتمی شکل دے گی آج بھی جی ایٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور آج 63 اجلاس ہے جو کے واجز زیاہ کی سہر ویراہی میں جا رہی ہے گیارہ بجے آج یہ اجلاس شروع ہوا جس میں حتمی شکل دی جا رہی ہے 63 دنوں میں ان 63 اجلاسوں میں جو جو کارروائی ہوئی جو جو شواہی ثبوت ملے جو جو بیان ریکارڈ کے گئے اس سب کا نچوڑ پیش کیا جائے گا کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس نظر میں کل کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے اور تمام لوگوں کی نظریں یقینی طور پر کل وہاں پر ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پر جیوڈیشل اکیڈمی میں جو جو کارروائی ہوئی اس کا نچوڑ پیش کیا جائے گا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے تینوں صاحب تینوں بچے بھی پیش ہوئے اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب خود بھی وہاں پیش ہوئے جی آئی ٹی کل سپریم کورٹ میں حتمی ریپورٹ جبا کرائے گی اور پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ پاناما کیس پر لگ چکی ہیں اس عبارے میں بات کرتے ہیں جمشید خان اسلامباد سے حبارے ساتھی موجود ہیں جبکہ فہیم امین لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے پشاور صحفہ خردین سید تو سب سے پہلے اسلامباد کی جاری رکھ کرتے ہیں جمشید خان سے پاس چلتے ہیں جمشید خان کل کے حوالے سے تحریک انصاف کی ممکنا طور پر کیا حکمت عملی ہوگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے اپنی گلیات میں جو مصرفیات تھی اس کو مختصر کر کے اسلامباد پہنچ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں پہ اسلامباد میں پہنچ کے جو پارٹی رینما ہے ان کی ایک اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے جس میں جو وفاقی حضرہ ہیں جی ایٹی کے حوالے سے جو انہوں نے بیانات دی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اساسوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں تضادات ہیں اس حوالے سے بھی ایک لاحے عمل تیار کیا جائے گا اور آج جو ہے پانچ بجے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اس حوالے سے ایک پریس بریفنگ بھی دیں گے جبکہ کل جب جی ایٹی کی ایک ختمی رپورٹ جو ہے وہاں پہ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے بھی ایک پارٹی اجلاس جائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اپنے رہجگاہ پر بلایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ یہ بھی ہو ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے وقلاء کا پینل جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمن امران خان وہ کل سپریم کورٹ نہیں جائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا کہ رپورٹ پیش ہونے کے بعد جو ہے ایک پارٹی جمشید ساتھ رہیے گا فہیم امین کا رکھ کرتے ہیں جو کہ لاہور میں موجود ہے فہیم کل ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور بڑا کیس جو ہے اس سے متعلق سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کروا دی جائے گی لاہور میں سیاسی صورتحال سے متعلق کیسی گہما گہمی آپ دیکھتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا تو لاہور کا ہر این اے ایک سو پچیس جو کہ وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کا حلقہ تھا یہاں پر ہی سب سے زیادہ جو مٹھائیاں بانٹی گئیں تھی لیکن جی آئی ٹی کے خلاف جو نون لیگ کی مہم تھی اس کا آغاز جو تھا واضح طور پر جو مخالفہ بغیان تھے وہ خواجہ ساد رفیق کی جانب سے اسی حلقے میں ہی شروع کیے گئے تھے جہاں تک بات ہے کہ نون لیگ کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی شریف خاندان کے حوالے سے کیا اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے تو ذرائع کے مطابق جو نون لیگ کے رہنمائے ہیں وہ برائے راست جو ہے وہ جی آئی ٹی کے حوالے سے تنقیدی بیانات جو ہے جن کا سینسلہ جو ہے وہ چند روز سے شروع ہو چکا ہے وہ بھی تابر توڑ حملے کرتے رہیں گے جبکہ حملی جو ہے وہ جی آئی ٹی کے حوالے سے بات کرنے میں تھوڑا سا اختیار سے کام لے گی ان کا برائے راست جو اٹیک ہے وہ عمران خان کی طرف ہوگا اور ان کا جو ذرائع کمتابنا یہ ہے کہ اب لاہور کے لوگ جو ہے وہ کل کس طرح سے کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی پشاور کا روح کرتے ہیں وخر الدین سیدہ بائر ساتھ موجود ہیں وخر الدین یہ بتائے گا پشاور میں کیسا رجان پایا جا رہا ہے جی بالکل دیکھیں ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ووکل ہوگا اور اس کے جو حقائق ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے جو ہے جتنی بھی حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے اور جس کا یہاں پر لوگوں کو بیچینی سے انتظار ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور رہنماؤں کو اس کا شدہ سے انتظار ہے جب ہماری بات چیت ہوئی یہاں پر تحریک انصاف کے ارپنے اسمبلی شکت یوسف زیستوں کا قانت تھا کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے ایک بڑا سکنڈل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ بیس سالوں سے تحریک انصاف کی کوئش تھی کہ یہاں سے ملک سے جو چوری کے اضامات ہیں جو اور کرپشن کے اضامات ہیں ایک بڑے ایک کیس کا کیا نتیجہ نکلے گا جمشیت خان اور فہیم امین فقردن سید آپ تینوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا